السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلب و طلیبات آئیے ترجمہ سیکھیں کہ ہمارے اصباق چل رہے تھے اب تک ہم نے جملے انشائیہ کی مثالیں مکمل کر لی اور اس کی دس اقسام کی تمام کی تمام مثالیں ہم نے دیکھ لی ہیں انشاءاللہ آج ہم مرکب اضافی کی مثالیں دیکھیں گے اور ان کی ترقیب دیکھیں گے یہ بات یاد رکھنا یہ سبق آپ کے لیے بڑا اہم ہے کیونکہ اس میں مرکب اضافی کی تقریباً دس خسم کی ترقیب کی گئی ہے یعنی مرکب اضافی جو الگ الگ طریقے سے استعمال ہوتا ہے اس میں سے دس طریقوں کو یک جا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو آپ کو ہر سلائیڈ ہر سبق میں ہر ایک مثال کچھ ایک نئے طریقے کی ترقیب بتائے گی تو اس لیے اس کو غور سے دیکھیں اور انشاءاللہ اگر ہو سکے تو آگے آپ کو ہر قسم کی مثالوں کا جو ہے الگ سے ویڈیو بھی بنایا جائے گا جس میں ہر ایک کی تفصیلی مثالیں ہوں گی فیلحال اس سبق کو دیکھیں بالکل آسان ہے چلیں ہم بسم اللہ کر دیں کتاب اللہ قرآن دیکھیں مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں جو مضاف مضاف علے سے بنے ٹھیک ہے مضاف مضاف علے مل کر یہ کیا ہوتا ہے جملے کا ایک حصہ بنتا ہے اب جو مضاف ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے اس پر تنوین نہیں آتی اس پر علی فلام نہیں آتا اس پر تسنیہ اور جمع کا نون نہیں آتا یہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور اس پر کونسا بیئراب آسکتا ہے یعنی پیش آسکتا ہے زبر آسکتا ہے زیر آسکتا ہے تینوں میں سے کونسا بیئراب آسکتا ہے جو مضاف علے ہے ہمیشہ حالت جریب میں ہوگا اس پر تنوین یعنی دو زیر آسکتے ہیں ٹھیک ہے اس پر تسنیہ اور جمع کا نون بھی آسکتا ہے اور صرف اس پر خالی زیر آئے گا ٹھیک ہے یہ باتیں بنیادی طور پر آپ کو ذہن میں رہنی ہیں اب مضاف مضافلے کی ترجمے میں کیا ہوتا ہے ہم کاکے کی استعمال کرتے ہیں کاکے کی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب جیسے یہاں دیکھیں اور مضاف مضافلے کا ترجمہ جو ہوتا ہے مضاف مضافلے کا جیسے کتاب اللہ قرآن ٹھیک ہے دیکھو اس پر پیش نہیں آیا ساری تنوین نہیں آئی یہاں علی فلام نہیں ہے اور اس کے بعد والے پر زیر ہے کتاب اللہ تو یہ مجھے دیکھ گیا کہ یہ مرکب اضافی کا جملہ ہے تو مرکب اضافی کا ترجمہ جو ہوگا اس کا ادھر ترجمہ ہوگا عربی میں پہلے مضاف آتا ہے پھر مضافلے آتا ہے اردو میں پہلے مضافلے آتا ہے پھر مضافلے آتا ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب تو مضاف مضافلے کا ترجمہ اُلٹھا ہوگا کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب رسول اللہ ہی اللہ کے رسول دین اللہ ہی اللہ کا دین ٹھیک ہے تو مضاف مضافلے میں ترجمہ کیا کر دیں گے اب اُلٹھا کر دیں گے ٹھیک ہے چلے اتنی بات سمجھ میں آگئی بس یہ ایک اہم بنیادی بات ہے کہ اس کا ترجمہ اُلٹھا ہوگا باقی کا ترقیبیں بلکل آسان ہیں وہی ترقیبیں ہیں جو اب تک آپ پڑھ کر آئیں بس اس میں کیا ہے کہ آپ کو اس میں مضاف مضافلے ملے گا اور ہمیشہ یاد دکھ لینا مضاف مضافلے مل کر جملے کا جز بنتے ہیں یعنی مضاف مضافلے مل کر مقتدہ بنے گا مضاف مضافلے مل کر فعائل بنے گا مضاف مضافلے مل کر خبر بنے گا مضاف مضافلے مل کر مفعول بھی بنے گا یعنی جو آپ نے مرفوعات منصوبات مجرورات دیکھے ہیں تو اس میں وہ مضاف مضاف علیہ مل کر ایک کوزیشن پر آئیں گے ایسا نہیں کہ جہے کہ مضاف مبتدہ ہے مضاف علیہ جہے خبر ہے ایسا نہیں ہوگا مضاف جہے فائل ہے مضاف علیہ جہے مفعول بھی ہے ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا دونوں مل کر جز بنیں گے اس لئے آپ نے اب تک جہے قرآن کریم کی جو ہماری ترقیبیں چل رہی ہیں الحمدللہ اس میں دیکھے ہوں گے تو ہم نے مضاف مضاف علیہ کو ملا کر جز بنایا ہے ٹھیک ہے تو اب آگے پڑھتے ہیں ترقیب کرتے ہیں دیکھو کتاب مضاف ترقیب بالکل آسان ہے بس یہ بنیادی باتیں آپ سمجھ گئے لفظ اللہ مضاف علیہ مضاف مضاف علیہ سے مل کر یہ مقتدہ بنا مقتدہ کس سے کہتے ہیں قرآن ان خبر ہے تو مقتدہ اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیاں خبریاں ہوا یا صرف جملے اسمیاں ہوا بلکل ترقیب آسان ہے بلکل ترقیب آسان ہے بلکل آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں اب تک ہم نے ہمارے قرآن کریم کی ترقیبوں کی مشک نہیں کی ہے یا پچھلی ترقیبیں نہیں سنے ہیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دشواری ہو لیکن یہ پورے سلائٹ سے آپ دیکھ لیں گے الگ لگ مثالیں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا جان دشواری ہوئی پھر سے سنیے اور پھر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھئے بلکل آپ پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ان دروس کو شیئر کریں چلی پھر آپ آگے بڑھتے ہیں دوسری مثال سوم رمضان فرض سوم رمضان فرض رمضان کے روزے فرض ہیں رمضان کے روزے اب آپ بولیں گے مولانا کہ اس پر تو زبر آ گیا آپ بولیں کہ مضافلے پر زیر آتا ہے تو میں کہوں گا رمضان غیر منصریف ہے میں کہوں گا رمضان غیر منصریف ہے اس پر زیر نہیں آتا تو زیر کی جگہ زبر آتا ہے تو ہمارے حساب سے یہ حالت جری میں ہیں لیکن کیونکہ یہ زیر قبول نہیں کرتا بلکہ زیر کی جگہ زبر قبول کرتا ہے اس لئے دوبر ہے تو سومو کیا ہو گیا ہمارا یہ مضاف ہو گیا رمضانہ مضاف علے ہو گیا فرزن جہے اس کی خبر ہو گئی تو مضاف مضاف علے سے مل کر یہ مقتدہ بنا اور یہ خبر مقتدہ اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیاں ہو گیا ٹھیک ہے برابر دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جملے آپ کے سڑھیاں ہیں جو آپ کو بڑے جملے تک لے جاتے ہیں یہ چھوٹے جملوں کی ترقیب صحیح سے نہیں آئیں گے یہ دھنگ سے نہیں آئیں گے تو بڑے جملوں میں آپ پریشان ہو جاؤ گئی تو یہ چھوٹے جملوں کو ہلکہ نہ سمجھیں مشک کریں ٹھیک ہے چلے یہ دو ہو گئے اب آگے لیں گے الگ سے مثال صلات الفجر قائمت صلات مضاف الفجر مضاف علے ٹھیک ہے مضاف مضاف علے سے مل کر یہ کیا بن گیا مقتدہ بن گیا اب ایک بات یاد رکھنا مضاف مضاف علے جو ہے مضاف معنس ہو تو مضاف علے معنس ہونا مضاف مذکر ہو تو مضاف علے مذکر ہونا ایسی کوئی قائد نہیں ہے ٹھیک ہے نا دیکھو صلاح موانس ہے اور الفجر مذکر ہے تو ہو سکتا ہے یہ مرکب توصیفی میں ہوتا ہے کہ دونوں میں مطابقت ہو مضاف مضاف علیہ میں یہ نہیں ہوتا تو موانس کا مضاف علیہ مذکر اور مضاف علیہ موانس آ سکتا ہے اب دیکھو یہ دونوں مل کر جو مبتدہ بن رہے نا تو جب آپ خبر لائیں گے امپورٹنٹ پوائنٹ جب آپ خبر لائیں گے تو آپ کو مضاف کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ مذکر ہے یا موانس ہے تو صلاح الفجری قائم غلط ہوگا کیوں مضاف آپ کا کیا ہے موانس ہے تو صلاح الفجری قائمتن آئے گا یہ آپ کی خبر بنے گی کیوں مضاف موانس ہے تو مبتدہ خبر مل کر جملے اسمیاں ہوا چمج میں آرہا جل آگے چلیں اب دیکھو یہ مثال کو غور سے سمجھنا بھئی اگر نین آ رہی ہے تو تھوڑا فرش ہو جاؤ یہ مثال بہت بڑی ہے اور اہم ہے دیکھو ایک مضاف کے ایک بندہ مضاف بھی بن سکتا ہے ساتھ میں جو ہے مضافلے بھی بن سکتا ہے ایک بندہ مضاف مضافلے دونوں بن سکتا ہے یعنی پیچھے والے جملے کے لیے مضافلے اور آگے والے لفظ کے لیے مضافلے پیچھے والے اسم کے لیے مضافلے آگے والے اسم کے لیے مضافلے تو جب وہ مضاف مضافلے بنے گا یعنی دونوں بھی ایک ساتھ بنے گا تو اس کے اندر دونوں کے کاریکٹریسٹس ہونا پڑتا ہے دونوں کے کاریکٹریسٹس کیا ہے کہ اس پر علی فظام نہیں آئے گا تنوین نہیں آئے گی ٹھیک ہے اور کیا نہیں آئے گا تسنیہ جمع کا نون نہیں آئے گا ٹھیک ہے پلس مضافلے کی کاریکٹریسٹس کیا ہے پیش اور زبر نہیں آئے گا بلکہ صرف زیر آئے گا تو یہ کاریکٹریسٹس آنا یہ صفات آنا ضروری ہے جو اسم مضاف اور مضافلے دونوں بن رہا ہے اس پر علی فظام نہیں آئے گا تنوین نہیں آئے گا تصنیہ جمع کا نون نہیں آئے گا پلس ساتھ یہ ساتھ جو ہے مضافی لے کے کیا ہے کہ اس پر زبر اور پیش نہیں آسکتا بلکہ زیر آنا ہے تو زیر آئے گا پہلی بات کلیر چلی دوسری بات جو ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے وہ اسم کے بعد آئے مضافی لے منتی ٹھیک ہے نا اسم کے ساتھ جو ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے وہ مضافی لے بنتی دیکھو ولد مضاف غلامی مضافی لے غلامی والدی میرے والد کے غلام تو یہ غلام جو ہے مضافی لے بھی بن رہا پلس آگے والے کے وقت سے مضاف بن رہا آگے والے کے وقت سے کیا بن رہا اس کے وقت سے مضاف بن رہا اس کے وقت سے مضافی لے بن رہا والدی والد مضاف ہے مضاف علے ہے پیچھے والے کیا ستے پلس مضاف ہے اور یا ضمیر مجرور متصر یہ مضاف علے ہے بات سمجھ میک گوھر سے دیکھو ولد مضاف غلامی مضاف علے یہاں پر اگر ہاتھ رکھ لو والدی پر تو یہ مضاف مضاف علے ہو گئی اب آپ کو کیسے سمجھنا مولانا کے جو ہے کہ یہ جو ہے غلامی مضاف علے کے ساتھ پھر مضاف بھی بن رہا دیکھو اس پر تنوین نہیں ہے بغیر علی فلام کے تنوین ہونا تھا تو یہ ایک ہم کو ہنٹ مل رہی کہ یہ تنوین نہیں ہے یعنی یہ پھر مضاف بن رہا ورنہ ولد غلامین رہتا تھا ٹھیک ہے یا تو ولد غلامین رہتا تھا ٹھیک ہے یا ولد الغلامین رہتا تھا کیونکہ علی فلام بھی مضافلے پر نہیں آتا ہے ساری مضافر نہیں آتا ہے اور تنوین بھی مضافر نہیں آتی اس لیے اس سے ہم کو ایک ہنٹ ملا کہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے ورنہ تھوڑی آپ کی عربی اچھی ہو گئی مطلب کہ تھوڑا لفظوں کے مفہوم سمجھ بھی آنے لگا آپ خود پہچان لوگے ہنڈس وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن پھر بھی یہ چیزیں کام آتی ہیں تو اب یہ دیکھو مضاف اپنے مضافیلےوں سے مل کر یہ بن گیا مبتدہ اور عالمون یہ اس کی خبر بن گیا مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیاں ہو گیا بس سمجھ مہین نہیں سمجھ مہین اس کو پھر سے اتنے حصے کو آپ پھر سے دیکھیں اور اس کی مشک کریں الگ الگ مثالیں اس کی جو ہے میں انشاءاللہ ہوا تو کراؤں گا آپ کو آپ اپنی طرف سے الگ الگ مثالیں لکھنے کے کوشش کریں اور جہاں سمجھ بھی نہ آئے بلکل پوچھیں مالی کی یومید دین دیکھو مالی کی مضاف یومید دین یوم مضافلے پھر کیا ہوا کہ اس پر تنوین بھی نہیں ہے علی فلام بھی نہیں ہے تو یعنی یہ مضاف بن رہا الدینی مضافلے ٹھیک ہے تو ایک یوم جو ہے مضافلے بھی بن رہا پلس مضاف بھی بن رہا اب مالی کی پر زیر کیوں آیا وغیرہ بلتا ہے یہ جو ہے الحمدل سے یہ یہاں سے کہانی شروع جو چل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ابھی ہم بس اتنا کہ مضاف مضافلے سمجھنے کے لئے اتنا دیکھ لیں یہ کیا بن رہا ہے ہم سور فاتح کی ترقیب انشاءاللہ انخریب کریں گے تو اس میں آپ کو مل جائے گا یہاں تک کلیر چلیں آگے چلیں دیکھیں یہ بھی ایک اہم ہے مضافلے جب اس میں اشارہ ہو مضافلے اس میں اشارہ ہو آپ کو معلوم ہے اس میں اشارہ پر یہ مبنی ہوتا ہے اس پر زبر زیر پیش نہیں آتا ظاہر ہی نہیں ہوتا کون سی حالت میں تو مضافلے جب اس میں اشارہ ہو تو دیکھیں قادم مضاف ٹھیک ہے حاضر اس میں اشارہ الاستازی مشارون علے اس میں اشارہ اپنے مشارون علے سے مل کر مضافلے بنا مضاف اپنے مضافلے سے مل کر بنا مقتدام اس استاد کا قادم اس استاد کا قادم کیا ہے صالحن خبر خبر آری خبر ہوگا جملے اس میں ہوگا کیا ہوگا جملے اس میں ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں اشارہ مشارون علے کا اعراب یکسا ہوتا ہے حاضر پر بھی یہ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ مبنی ہے اس لئے ہم کو معلوم نہیں ہوا کیونکہ یہ مبنی ہے اس لئے ہم کو معلوم نہیں ہوا غلام اللذی جانی آلم دیکھو مضافلے جب اس میں موصول ہو مضافلے جب اس میں موصول ہو غلامو مضاف اللذی اس میں موصول جا انی جا فیل بفائل ٹھیک ہے نا ہوا ضمیر فائل ہے اور یہ یا ضمیر جہی ہے مفعول بھی ہی ہے ٹھیک ہے نا جا انی نون تو جہے وہ ہے یہ ہوگا جملے فیلیا جملے فیلیا ہو کر یہ بنا سلا سلا موصول سے مل کر بن گیا مضاف الے اس میں موصول سلے سے ملے بغیر جملے کا جز نہیں بنتا تو مضاف اپنے مضاف الے سے مل کر بن گیا مقتدام وہ شخص جو میرے پاس آیا اللذی جانی وہ جو میرے پاس آیا وہ جو میرے پاس آیا اس کا غلام کیا ہے آلیم خبر تو مقتدام خبر سے مل کر کیا ہوگیا جملے اس میں آیا کیا ہوگیا جملے اس میں آیا ہوگیا دیکھو اللذی غلام اللذی نصرکا ٹھیک تو غلام مضاف اللذی اس میں موصول نصرہ پیل پلس فائل ہوا زمین فائل ہے طاف مفعول بھی ہی ہے ٹھیک یہ پورا سلا بنا موصول سلے سے مل کر مضاف الے بنا مضاف مضاف الے سے مل کر مبتدہ بنا ٹھیک ہے یہاں خبر نہ مل کر کونسی بھی عالم یہ خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملے اس میں آیا بنی ٹھیک ہے تو اس کی مثالوں کی مشکل باب صف الاول واسی مضاف الے جب مرکب توصیفی ہو یعنی موصول صفت سے مل کر مل تو باب یہ تو ہو گیا مضاف الصف موصول یہ غلطی سے ہو گیا الاول لیانا چلی ٹھیک ہے الاولی صفت موصول اپنی صفت سے مل کر مضاف مضاف اپنی مضاف لے سے مل کر مبتدہ اور واسی ان جو ہے یہ خبر ہوا مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیاں مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیاں ٹھیک ہے برابر چاہتے کتاب خالدین القدیم موجود دیکھو یہاں پر مجھے کمپوٹر میں یہ نون لگانے نہیں آیا تو یہ والا نون لگے گیا ٹھیک ہے مضاف جب موصول صفت سے مل کر مضاف جب مرقب توصیف پیچھے کیا تھا مضاف لے تھا یا مضاف دیکھو یہاں پر ایراب کام کام میں آتے خران کریم میں بھی اس کی مثالیں میں دوں گا انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں ٹھیک ہے یہاں پر زیر ہے تو اس سے یہ معلوم واقعی یہ ہے مضاف یہ تو مضاف بنے گا یہ مضاف لے بنے گا یہ کیا بنے گا تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ بندہ موصوف ہے یہ بندہ موصوف ہے القدیم صفت ہے موصوف صفت سے مل کر بنا مضاف اور یہ مضاف لے بنا مضاف مضاف الے سے مل کر بن گیا مقتدہ آج کیا ہو رہا ہے مقتدہ یہ موجود ان خبر ہے مقتدہ اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیاں مقتدہ اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیاں تو مضاف کا جو ہے موصوف صفت ہو یعنی دیکھو مضاف نکیرہ ہے مضاف نکیرہ ہے مضاف الے معریفہ ہے کتاب خالی دن ہو جاتا ٹھیک ہے نا یہاں پر میں جو آپ کو بات بتا رہا تھا وہ یہ کہ کتاب خالی دن دیکھو یہ مل کر جو ہے اصل میں یہ معریفہ ہوا اس لئے یہ صفت بھی معریفہ ہے ٹھیک ہے نا چلی اددعاو مخل عبادہ مضاف 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 الے جو ہے اب خبر کی صورت میں یعنی یہاں پر خبر جو ہے مرکب اضافی بن رہی گی تو اددعاو علیف لاما گئے یہ تو ہو گیا مبتدہ مخل مضاف العبادتی مضاف الے یہ مضاف مضاف الے سے مل کر کیا بن گیا خبر بن گیا مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیاں بن گئے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم نے تقریباً ساتھ اٹھ قسمیں مضاف مضاف الے کی مکمل کر لی ہیں اس میں آپ مضاف الے کو فائل بھی بنا سکتے مفعول بھی بنا سکتے آپ کونسی بھی پوزیشن پر مضاف مضاف الے کو لا سکتے ہیں اور وہ آ بھی سکتا ہیں ٹھیک ہے تو آپ مشک کریں جتنی مثالیں میں نے بتائی ہیں اور انشاءاللہ ہوا تو ہر ایک ٹاپک پر الگ الگ مثالیں بھی انشاءاللہ بنائی جائے گی دیکھیں گے آپ اگر کہتے ہیں کہ بنائیے مولانا تو میں بھی بناؤں گا جلدی سے انشاءاللہ ورنہ تھوڑا وقت لگ سکتا ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا سمجھ